بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میرٹ پر اترتا ہو اور دباؤ برداشت کر سکے عمران خان پر غزشتہ چار ماہ سے پنجاب کا وزیراعلا تبدیل کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ یہ معاملہ دب گیا تھا لیکن کشیدگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس حوالے سے وفاق اور پنجاب میں بحث شڑی ہے اور خبر آئی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنر ہاؤس میں اس وقت عثمان بزدار کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور عثمان بزدار ان سازشوں پر نظر رکھتے ہوئے لیکن اب عمران خان نے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں جبکہ دوسری طرف کاف لیگ کے مکمل طور پر عثمان بزدار کے ساتھ کھڑی ہے عثمان بزدار نے ہوت کو کاف لیگ کے پلڑے میں دے دیا اور جس کے بعد کاف لیگ کے اس کے ساتھ مضبوط حمایت کھڑی ہے یاد رہے وفاق پنجاب اور تحریک انصاف کی حکومت کاف لیگ کے مرہونے منت ہے اس لئے کاف لیگ کی حمایت بھی عمران خان کو سکت ضرورت ہے یہاں کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاف لیگ جس زمانت پر تحریک انصاف کے ساتھ آئی اس زمانت کی وجہ سے تحریک انصاف کا بہت زیادہ تشویش نہیں ہے منگل کے روز کاف لیگ کی رہنمہ اوچودری شجاعت حسین تارک بشیر چیما نے عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے امکان ہے اس ملاقات میں پنجاب کی وزارت عظمہ کے حوالے سے باتچیت کی گئی ہے لیکن باخبہ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ عثمان بزدار کے وزیراعی ہاؤس میں قیام کے دن اب کم رہ گئی ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل اردو ٹرنڈ کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے پٹن کو بھی زبانہ نہ بھولیں شکریہ